موسیقی عزیز طلبہ آداب آپ سب کا فاصلاتی نظام تعلیم اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم ہیں میں شہ پر شریف شعبہ اردو سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہی ہوں گے اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرتی مسائل پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ طلبہ کے لیے ایسے مفید پروگرام فراہم کیے جاتے ہیں جو ان کی علمی سطح میں اضافہ کر سکیں اور طلبہ اپنے نام کے ساتھ ساتھ اترکھنڈ اوپن یونیورسٹی کا نام بھی روشن کر سکیں عزیز طلبہ آج ہم منشی پریمچند کی ناول نگاری پر تفصیل سے گفتگو کریں گے تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پریمچند نے افسانوں کے علاوہ ڈرامے اور ناول بھی تخلیق کیے ہیں ان کے ناولوں میں جلوے ایسار، بیوہ، گوشہ آفیت، چوگانِ ہستی، غبن، پردے مجاز، میدانِ عمل اور گودہ نہایت اہم ہیں پریمچند سے قبل مولوی نظیر احمد، رتنہ شرشار، عبدالحلیم شرر، مرزا حادی رسوہ وغیرہ کے ناول مثالی، تاریخی، اصلاحی، تفریحی، شہری، معاشرت اور ماں فوق الفطرت کے ناسے سے متاثر نظر آتے ہیں پریمچند ایک ایسے فنکار ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عام انسانوں، کسانوں، مزدوروں اور دیہات کی زندگی کو اپنی تخلیقات کا موضوع بنایا ان کے پہلے دور کے ناولوں کے نام جلوے ایسار اور بیوہ ہیں گوشہ آفیت، بازارِ حسن اور غبن کا شمار ان کے دوسرے دور کے ناولوں میں کیا جاتا ہے بازارِ حسن کا خاص موضوع جنسی استحصال اور اسمت فروشی ہے پریمچند نے اس ناول کے ذریعے پیشہ اور تواعفوں کی زندگی کی اکاسی کے ساتھ اسمت فروشی کی لانت کو جر سے خدم کر دینے کی طرف لوگوں کو اور خاص طور پر تواعفوں کو متوجہ کیا ہے گوشہ آفیت میں محنت کش طبقے کے حالات اور بنیادی مسائل کی اکاسی کی ہے پردہِ مجاز پریمچند کے ناول پردہِ مجاز کے اہم کرداروں کے نام منورما اور چکردھر ہیں چکردھر وطن پرست اور انسان دوست ہے وہ خدمتِ خلق کو سب سے بہتر کام تصور کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اے میں پاس ہونے کے باوجود ملازمت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا وہ اپنے والد کے بار بار سمجھانے اور ان کا دل رکھنے کے لیے ایک رئیس کی دختر کا اتالیخ ہو جاتا ہے رفتہ رفتہ وہ لڑکی چکردھر سے متاثر ہونے لگتی ہے اور پھر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے چند روز کے بعد اس کی شادی کسی دوسرے شخص کے ساتھ کر دی جاتی ہے اس کی ہجر و فراق میں تڑپنے کے بجائے وہ پوری طرح قوم کی خدمت کو اپنا شیار بنا لیتا ہے دوہرے پلات کے سبب اس ناول کا تانہ بانا کچھ الجھا الجھا سا محسوس ہوتا ہے پریمچند کے ایک اہم ناول کا نام چوگانے ہستی ہے انہوں نے اپنے اس ناول کو خود ایک بہتری ناول قرار دیا ہے اس ناول کا مرقضی کردار ایک بھکاری سورداز ہے جو کسانوں کی بستی پانڈے پر کا باشندہ ہے وہ مہتمہ گاندی کے عدم تشدد اور ستگرے کے اصول و نظریات سے پوری طرح متاثر ہے وہ ظالم و جابر اور بدی کی پروردہ قوتوں کے خلاف تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے عدم تشدد اور ستگرہ کا قائل ہے ایک چالاک اور ایار شخص سورداز کی زمین پر قبضہ کر کے سگرٹ بنانے کا کارخانہ قائم کر لیتا ہے سورداز اس کے خلاف ستگرہ کرتا ہے مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کارخانہ کے مزدوروں کے گھروں کی تعمیر کے لیے کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ہے سورداز اس ستگرہ کرتا ہے حالات بگڑ جاتے ہیں گولیاں چلتی ہیں اور سورداز زخمی ہو جاتا ہے مرنے سے پہلے اس کے کہے ہوئے یہ الفاظ نظام حکومت کے خلاف غم و غصہ اور اس کے حوصل و جرت کے ترجمان ہیں ہم ہارے تو کیا میدان سے بھاگے تو نہیں روئے تو نہیں دھاندلی تو نہیں کی پھر کھیلیں گے جرہ دم تو لینے دو ایک نہ ایک دن ہماری جیت ہوگی جرور ہوگی میدان عمل پریم چند نے میدان عمل اس وقت کلم بن کیا تھا جب وہ گاندی جی کے اصول و نظریات سے بڑی حد تک منحرف ہو چکے تھے وہ عیشور بھگوان یا روحانی طاقتوں کو فرضی یا خیالی تصور کرنے لگے تھے ان کا خیال تھا کہ عمل کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا وہ میدان عمل کی کہانی کے ذریعے لوگوں کو عمل کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ناول کے دو اہم کردار امر کانت اور سخسینہ ہیں جو مختلف مذاہب کے ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ دونوں ایک ایسی پسماندہ بستی میں لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں جسے لوگ اچھوت کے نامناسب نام سے پکڑتے ہیں اور وہاں کے باشندوں کے ساتھ نازیبہ سلوک کرتے تھے غبن غبن ایک ایسا معاشرتی ناول ہے جس میں گھرے لو زندگی زمینی حقائق اور سماجی مسائل کی بہترین اکاسی کی گئی ہے اس ناول میں عورتوں اور خاص طور پر متوسط طبقے کی عورتوں کی بیجہ آرائش اور زیورات کے شوق کو جاگر بھی کیا گیا ہے اور تنز کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے اس ناول کی جالپہ کی اسی خواہش سے مجبور ہو کر اس کا شوہر رمانات اپنے دفتر سے رقم غبن کرتا ہے اور پھر گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے گاؤں سے فرار ہو جاتا ہے ایک روز جب رمانات سرکاری گوا بن کر عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اسے ہر طرف سے لانت و ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب جالپہ کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں وہ اس سے اپنے تعلقات ختم کر لیتی ہے دراصل اس ناول میں بیجہ شوق کے سبب ہونے والی پریشانیوں کو واضح کرنے کے ساتھ برطانوی حکومت اور پولس کے تین لوگوں کی نفرت بے اعتمادی اور غم و غصے کو نمائع کرنے کی کوشش کی گئی ہے پریم چند کا یہ ناول ان کے نکتہ نظر اور اپنے اہد کے حالات و مسائل کا بہترین ترجمان ہے گودان گودان پریم چند ہی کا نہیں بلکہ اردو دنیا کا شہکار ناول ہے یہ ان کا آخری ناول جو انہوں نے تقریباً 1930 عیسوی میں اس وقت لکھا تھا جب ان کا فن انتہائی اروج پر تھا اس ناول میں شہر اور دہاک کے جیتے جاکتے مرکے پیش کیے گئے ہیں اس ناول کا مرکزی کردار ہوری نامی اے قریب کسان ہے جس کی بیوی کا نام دھنیاں بیٹے کا نام گوبر اور بھائی کا نام ہیرہ ہے ہوری ایک سادہ لو دیانتدار اور معصوم کسان ہے اس ناول کا مرکزی خیال ہوری کی اس دیرینہ خواہش پر مبنی ہے کہ وہ بھی ایک گائے کا مالک ہو کر گودان کرے ذرا سی مدت کے لیے اس کی یہ خواہش پوری تو ہو جاتی ہے مگر اس کا بھائی گائے کو زہر دے کر مار ڈالتا ہے اس طرح پھر اس کے ارمان خاک میں مل جاتے ہیں وہ ہیرہ سے انتقام لینے کے بجائے اسے جل سے رہا کرانے اور اس کے خاندان کی پرورش کرنے کے لیے کرز لیتا ہے گوبر اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرنے کے بجائے زمانے کے مطابق ڈھل جانے کو ترجیح دیتا ہے دھنیا دنیاوی معاملات میں زیادہ ہوشیان نہیں ہے وہ نہ تو موقع پرست ہے اور نہ موقع کی نزاکت کا خیال رکھتی ہے وہ پل بھر میں شولے کی طرح بھڑک اٹھتی ہے اور ذرا سی دیر میں شبنم کی طرح سرد یعنی نرب مزاج ہو جاتی ہے جب جنیا اس کے گھر آتی تو وہ اس سے حد درجہ ناراض ہوتی ہے لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے بطر میں اس کے بیٹے گوبر کا نطفہ ٹھہر گیا ہے تو وہ اس کو نہ صرف معاف کر دیتی ہے بلکہ بہو کے طور پر قبول بھی کر لیتی ہے دنیا بہت مہنتی اور چفاکش ہے وہ ہوری کے ہر کام میں ہاتھ بٹاتی ہے کام کرتے کرتے گرمی کے دنوں میں جب ہوری کو ایک دن لو لگ جاتی ہے اور وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو دنیا سے کہتا ہے میرا کہا سنا ماب کرنا دنیا اب جاتا ہوں گائے کا ارمان من ہی من میں رہ گیا اب تو یہاں کے روپے کریا کرم میں لگ جائیں گے پریمچن نے دنیا کے کردار کے ذریعے گاؤں کی زندگی سماجی برائیوں اور حالات و مسائل کی نہایت بے باقی سے ترجمانی کی ہے وہ دنیا ہی ہے جو سلیہ چمارن کو اپنے گھر میں پناہ دیتی ہے ایک بیوہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول کر کے سماج اور برادری کے لوگوں سے لڑ جاتی ہے وہ ایک داروغہ کو رشوت لینے پر کھری کھوٹی بھی سناتی ہے یہی نہیں وہ مکیا اور ساہوکار کو بھی نہیں بخشتی اور ان کی کالی کرتوتوں کا پردہ فاش کر دیتی ہے اس ناول میں پریم چند ایک حقیقت نگار انسان دوست کسانوں اور مزدوروں کے ہمدرد و بھی خواہ نظر آتے ہیں ہوری کی موت کے سبب اس ناول کو بہترین علمیہ تقلیق قرار دیا جا سکتا ہے اکثر علمیہ تقلیقات کا ہیرو و شریف النفس آلہ انسانی اقدار کا حامل اور آلہ طبقے کا فرد ہوتا ہے لیکن پریم چند کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک معمولی کسان مزدور اور بے وقت فرد کی موت سے اپنے ناول گودان کو بہترین علمیہ تقلیقات کی فیرشت میں شامل کر دیا ہے عزیز طلبہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے منشی پریم چند کی ناول نگاری پر تفصیل سے بات کی آج کے سبق میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ شکریہ موسیقی